مہنگائی سے تنگ ورکرز اور مزدوروں کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت نے مزدور کی کم سے کم تنخواہ 32000 سے بڑھا کر 37000 روپے کر دی نوٹفیکیشن چاری یومی آج گھنٹے کام کرنے کی تنخواہ 1423 روپے اساتھ پیسے تصور ہوگی دہاری دار خیر ہنرمند مزدوروں کو کم سے کم اجرت کی فراہمی یقینی بنانے کا حکوم صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس 23 سکیموں کی منظوری وزیراعالہ پنجاب کسان کارٹ کے لیے دس ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی ایگری کلچر اور روڈ سیکٹر کی 23 سکیموں کے لیے ستتر ارب روپے کے فنڈز منظور پنجاب کے مختلف ازلا میں روڈ سیکٹر کی 21 ترقیاتی سکیموں کے لیے سرسٹھ ارب کے فنڈز بھی منظور کر لیے گئے وزیراعالہ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں مزدوروں کی فلاح و بہبوت کے لیے اہم فیصلے سندر اور ٹیکسلا لیبر کولونیز میں مزدوروں کے لیے 1224 فلیٹس بقی قیمت کا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیبر کو چھے ارب روپے کے واجبات ڈیت اور میریج گرانٹ ادا کرنے کا حکم گارمنٹ سٹی میں خواتین ورکرز کے لیے دو ہسٹل برانے کی منظوری مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کے مزدور کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے ہر ورکر کو پوری اجرت نہ ملنا تکلیف دے امر ہے لاہور میں باتو نے ایک مرتبہ پھر رنگ جمع دیا بارش کے باعث حفظ کی کیفیت میں قدر کمی کا احساس ہے نشبی علاقوں میں پانی جمع ہو جانے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا تاجپورا میں سب سے زیادہ تیس میلی میٹر بارش ریکوڈ کی گئی لکشمی چوک میں انتیس اپر مغل میں تائیس مغلپورا میں بیس میلی میٹر بارش ریکوڈ کی گئی مہکمائی موسمیات کی پندرہ جولائی تک وقفے وقفے سے بارشوں کی پیش گئی موسمی صورتحال کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایت مہنگی بجلی سے تنگ سارفین کا شمسی طوانائی کی طرف رجان بڑھنے لگا سارفین کے سولر پر جانے اور بیشتر انڈسٹری بند ہونے سے بجلی کی طلب میں بھی کمی گزشتہ سال ماہ جولائی میں بجلی کی طلب پانچ ہزار سات سو سے پانچ ہزار نو سو میگا وارڈ سے زائد تھی ذرائع کے مطابق رماسہ جولائی میں تاحال بجلی کی طلب چار ہزار پانچ سو میگا وارڈ تک محدود حال یا برس میں بجلی کی طلب میں بارہ سو چودہ سو میگا وارڈ کمی ہوئی ائر ٹکٹنگز پر ایک سو پچاس فصے ٹیکس میں اضافے کا معاملہ انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ اسوسییشن کا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ دپ کو خط آیاتا کا حکومت سے ہوائی سفر پر ٹیکس اضافے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ خط میں لکھا گیا ٹیکس ہے ہوائی سفر اور سیاحت میں کمی ہوگی ویڈ ہولڈنگ ٹیکس پر ڈیڈ لوگ برکرا وفاقہ فلور ملز کے صاف مزاقرات سے انکار فلور ملز انڈسٹری خیر مہینہ مدد کے لیے ہر تال پر چلی گئی لاہور سمیت ملک بھر کی پندرہ سو فلور ملز بند ہیں پہلے مرحلے میں گندم کے واشنگ روکتی گئی کل سے خیر مہینہ مدد کے لیے فلور ملے بند کی جائیں گی وطہیدہ نان روٹی اور کریانہ مرچنڈ ایسوسییشن نے بھی حمایت کر دی اگلے چند روز میں سستہ آٹا اور روٹی نہ ملنے کے خدشات فلور ملز کا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے معاملے پر ہر تال کے اعلان کا معاملہ پنجاب حکومت کی محرم الحرام کے احترام میں ہر تال موخر کرنے کی درخواست ترجمان محکمہ خوراک کا کہنا تھا فلور ملز محرم میں عوام کو آٹے کی بلا تاتول فراقمی یقینی بنانے میں کردار ادا کرے صبح بھر کی مارکٹ میں آٹے کی سپلائی اور قیمتیں مستحکم ہیں مارکٹ میں آٹے کی سرکاری نرخوں پر فروغ محکمہ خوراک نے ریٹ پر عمل درامت کے لیے کمر کس لی فیلڈ افسران کو پرائس کنٹرول مجیسٹریرز کی اختیارات دینے کی اجازہ طلب دو سو بیس ٹویجنل زلے افسران کی فہرس محکمہ داخلہ کو ارسال منظوری کے بعد افسران آٹھے کی قیمتوں کا اطلاع کروائیں گے زلے انتظامی اور محکمہ خوراک کے ناف پروشوں کے خلاف مشتر کا کریٹ ڈاؤن کریں وسیر اعالہ مریم نواز کی گلبہ کے علاقوں میں ٹراؤم چلانے کے منصوبے کے منظوری لٹی اے نے افتتار ریپورٹ کی تیاری شروع کرتی کنال روڈ ٹھوکر سے ہربنسپورا اور ٹھوکر سے سندر تک بھی ٹراؤم چلائی جائے کی دوسری ٹراؤم ٹھوکر نے آزبیک سے سندر اور مانگا کی جانب ملتان روڈ پر چلائی جائے کی بجلے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست پر سامان لاہور ہائی کورٹ نے فریکین کو نوٹسیز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا موقف اپنایا کہ ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کے کاروبار ختم ہو رہے ہیں جسٹری شاہد کریم نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سامان کی سنی تحاد کانسل کا تیرہ جولائی کو اسمبلی اجلاس بھولانی کا فیصلہ ہفتے کے روز گیارہ بجے پنجاب اسمبلی کے باہر عوامی اسمبلی اجلاس ہوگا فارم پنتالیس کے مطابق جریت کے دعویدہ ٹکٹ ہالڈر شرکت کریں گے سنی تحاد کانسل کے عراقین اسمبلی بھی شریک ہوں گے گورنہ پنجاب سلیم حیدر خان سے سابق وزیر مملکت مہرین انور راجہ کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور سیاحت کے شعبے کو ترقی دینے پر تباتلہ خیال گورنہ پنجاب کا کہنائے کے معاشی ترقی سے ملک میں خوشحالی آئے کی محرم سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کو بارہ کروڑ بیس لاکھ روپے کے فنڈز جاری لاہور پولیس کو پینٹ سٹھ لاکھ روپے مل گئے ایڈیشنل آئی جی فائننس نے تمام از لاکھوں فنڈز جاری کیے فنڈز خاردار تارے ٹرانسپورٹ اہلکھاروں کے کھانے کے اخراجات کے مد میں دیئے گئے ہیں اور ان کے آفیسز خود اس موسم کی شدد کے باوجود فیل میں موجود ہیں تو یقینی طور پس کو انشور کریں گے مزرے صحت کیمیکل سے عام کی تیاری وزیر خوراق بلال یاسن کی کانہ فروٹ منڈی میں کاروائی نو سو کلو عام تلف سپلائرز کو وارننگ جاری بلال یاسن کہتے ہیں تلف کیے گئے پھلوں کو جلدی پکانے کے لیے ممنوع کیمیکل کا استعمال کیا گیا تھا لاکھ اور سمیت بنجابر میں پھلوں کی چیکنگ کو یقینی بنایا جا رہا ہے ٹیپا کی شہر میں پارکنگ کبانین کی خلاف ورزی پر کاروائیاں جاری فیسل ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن میں باعث املاک کو سربا موہر کر دیا گیا املاک میں بینگ ریسٹوران، ٹریڈر کمپنیاں، دفاتی گروسری شاپ فارمیسی فرنیچر شاپ، سیلون کلینک اور دیگر املاک شامل مزیر بلدیاز شاہ رفیقی زیر سدارت ویسٹ کمپیو کے سی ایوز کا اجلاس پنجاب میں صفائقہ نظام آرسورس کرنے کے عمل میں پیشرفت کا جوائزہ لیا سبائی وزیر کی سی ایوز کو آرسورسنگ کے مقررہ کردہ ٹائم لائن پر عمل درامت کی خدایت کمیشنر لاہورز ایلون مقصود کی زیر سدارت اجلاس ٹرافک رکاوت کے پانچ پوائنٹس کی نشاندہی پر سیف سیٹی کیمرو سے اے آئی لرننگ کرانے کا فیصلہ کمیشنر کی ٹرافک روانی کے لیے الویو ایم سی کو پہلے مرحلے میں تمام کنٹینر سڑکوں سے ہٹانے کی ہدایت میٹریک دوسرے سالانہ امتحانات کے لیے شیڈیول جاری سنگل فیس کے ساتھ داخلے جمع کروانے کے آخری تاریخ بائیس جولائی مقرر ڈبل فیس 23 جولائی سے 26 تک جمع کروائی جا سکتی ہے پر چوکیری شیکنگ کے لیے درخواستیں 15 دن کے اندر جمع کروائی جا سکتی ہیں امتحانات بھی اس اگست سے شروع ہوں گے پھل، سبزی، چکن کے خریداری، متوسطی طبقے کی جے پربھاری پیاز 130، ٹیمارٹر 180، لہستن 450 روپے کلو فاروق ادرک 607، لیمون 550، بھنڈی 170 روپے کلو ہو گئی سیو 400، آلو بخارہ 300، خوبانی 200 روپے کلو میں دستیاب ہے جبکہ فالسہ 360، آڑو 280، آم 220 روپے کلو میں دستیاب برائلر گوش 483، روپے کلو میں فاروق ایک درجن انڈوں کے لیے 250 روپے درکار سرکاری ریٹلسٹ عوام اور دکاندار دونوں کے لیے دردے سر بننے لگی منڈی سے شہر کے مختلف علاقوں تک سبزیوں کی نکلو حمل کے خوفناک اخراجات ذرائع کے مطابق نکلو حمل کے اخراجات اور منافع کے لیے ہر دکاندار منمانے ریٹس وصول کرنے لگا بوش اور عام علاقے، شاپنگ مال، سبزی منجیوں میں ہر چیز کی منمانے ریٹ پر فاروق شہریوں کا انتظامیے سے سرکاری ریٹلسٹ پر عمل درامت کروانے کا مطالبہ بہابریاز اور مینجر منصور رانہ کو حدث سے کیوں ہٹایا گیا اندرونی کہانی بھی سامنے آگئی اسسسٹنٹ کوج ازھر محمود گیری کرسٹن نے ریپورٹ میں چند کھلاریوں کو خیر سنجیدہ قرار دے دیا ذرائع کے مطابق کوجس نے شاہین افریدی کے ناربہ سلوک کی شکایت کی بہابریاز اور منصور رانہ نے شاہین افریدی کے روائے پر کوئی ایکشن نہیں لیا اور شاعر کولم نکار احمد ندیم قاسمی کو بچھڑے اٹھارہ برس بھی گئے اسلام احمد شاہ جبکہ ندیم تقلوس ٹہرہ احمد ندیم قاسمی کے سترہ افزانوی اور چھے شیری مجموعی شایع ہوئے حکومت نے تمخے حسنے کارکردگی اور ستارے امتیاز سے بھی نوازا عدب کی دنیا کا ستارہ دس جولائی دوہتار چھے کو ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا موسیقی